حضرت شملی رحمت اللہ علیہ تقریر شروع کر دیا آپ نے اولیاء اگرام واضح بھی تو فرماتے ہیں اتنا علم سیکھا تھا تقریر فرما رہے ہیں تقریر جب کر رہے ہیں تو حضرت سوی سختی رحمت اللہ علیہ کے صوبت میں رہنے والے ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ امیر القلوب کا ان کو خطاب دیا گیا ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ اور نوری ان کو کیوں کہا جاتا ہے نوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب رات کو عبادت کرتے تو کمرے میں کوئی آنگ نہیں ہوتی تھی لیکن پورا کمرہ منور ہوتا تھا ہمیں تو لائٹیں جلانا پڑتی ہیں لائٹیں جلانا پڑتی ہیں اور جب کبھی ہندیرے میں گفتگو کرتے تھے تو جو لفظ نکلتا ساتھ لائٹ نکلتی ہے اس لیے آپ کا نام پڑھ جائے ابو الحسن نوری ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ یوں تقریر کر رہے ہیں شملی رحمت اللہ علیہ ابو الحسن نوری گئے تو کچھ تھوڑا سا سننے کے بعد بولے تم تقریر کر رہے ہو اللہ بے عمل سے خوش نہیں ہوتا تم با عمل ہو تو تقریر کرو ورنہ ممبر سے اتر جاؤ کیا کہنے یا کیا اس جبلے پہ ہم پورے اتریں گے نہیں لیکن اب کیا کریں میرے استاد محترم ڈاکٹر سرفراز نیمی شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی میں انہی کا شگرد ہوں یا انہی کا احسان ہے وہ کہاں پہ آرتے تھے کہ دیکھو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اندے کے ہاتھ میں شمع دے دی جائے تو اندے کو کیا فیدہ تو فرماتے تھے چلو اندے کو نہیں فیدہ جو دوسرے گزر رہے ہیں ان کو تو فیدہ ہوگا فرماتے تھے چیئے اللہ پاک کرم فرما دیں گے کبھی اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر کرونا رحمت این حضر فرمائے تو اللہ صلی اللہ علیہ کہنے لگے با عمل ہو اب ان سے حضرت شبی رحمت اللہ علیہ جو بارے میں کہا جائے گا جو باہمت لیکن نہیں آپ تھوڑی درے تقریر کرتے ہو چھپ ہوئے سوچ میں باٹھ گئے ہاں ابھی کچھ کمی ہیں باقی مجھ میں ممبر سے نہیں تو نیچے ہوتارا ہے اور گوشہ نشین ہو گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ گوش مراقبہ میڈیٹیشن کیسے کرتے تھے آج تو امریکہ کے اندر بھی یورپ میں بھی جرمنی کے اندر بھی انگیلینڈ کے اندر بھی میڈیٹیشن وہاں کھل گئے ہیں وہاں لوگ جا کے میڈیٹیشن کرتے ہیں انڈیا کے اندر بھی ایسے سینٹرز ہیں لیکن میڈیٹیشن ان کا دیکھی ہے ایسا ہم میڈیٹیشن کرتے جلکل مشنلس ہو جاتا تو کسی نے پوچھ لیا ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ خود ہی پوچھتے ہیں کہنے کہ شبیلی یہ تو جو میڈیٹیشن مراقبہ کرتے ہو یہ سیچویشن جو بناتے ہو جو کیفیت ہے تمہاری ذرا حرکت نہیں ہوتی ہے یہ کہاں سے ہی کا ہے کہنے لگے ایک بلی سے سیکھا ہے کیا بات ہے کہنے لگے ایک بلی سے میں نے یہ سیکھا ہے مراقبہ کرنا ہے کہنے لگے وہ کیسے کہا ایک دن میں بیٹھا ہوا ہوں کہ ایک بلی ایک چوہے کو پکڑنا چاہتی تھی وہ اس طریقے سے بیٹھ گئی کہ اس کی جسم کا ایک بال بھی حرکت نہیں کرتا تو اس دن میں نے سوچا کہ جب ایک خوراک کے لیے ایک بلی یوں مشنلیس بھی حص ہو کے بیٹھ سب کی ہے تو میں اپنے اس خالق کے لیے جو سب کو رزق دے رہا ہے میں اس کے غور فکر اور تدبر کے لیے کیوں نہیں میڈیٹیشن مراقبہ ایسے کروں اللہ حکم بر جل شان